دوستو بولی وڈ کھل لم کھلا کے آخری اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے یہ پچاسوہ اپیسوڈ ہے ون تاپسی کی فلم کھیل کھیل میں جلدی ریلیز ہونے والی ہے اور اس فلم کا ایک گانہ ریلیز ہوا ہے اسی گانے کے پرموشن کے لیے کچھ انفلوینسرز کو وہاں بلائے گیا تھا ایوینٹ میں اسی ایوینٹ میں ایک انفلوینسر لڑکی تاپسی کے ساتھ سیلفی لینا چاہ رہی تھی اور تاپسی نے سیلفی دینے سے منع کر دیا اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاپسی کو سیلفی دے دینی چاہیے تھی تاپسی بہت ہی اکڑو ہے بہت ہی نکرے دکھاتی ہے لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ تاپسی نے جو کیا ہے وہ بلکل صحیح کیا ہے اس ایوینٹ میں جن انفلوینسرز کو بلائے گیا تھا ان کو پیسے دیے گئے تھے اور ان کو گانے کا پرموشن کرنے کے لیے بلائے گیا تھا وہ وہاں فری تو آئے نہیں تھے تو جب فری نہیں آئے تھے تو پھر ان کو فری میں سیلفی کیوں دی جائے یہ بتا یہ آپ اگر آپ گانا ریلیز کی ایک ایوینٹ میں پیسے لے کر آئے ہیں اس گانے کا پرموشن کرنے کے لیے تو ظاہر سی باتیں پھر آپ کا حق ہی نہیں بنتا سیلفی مانگنے کے لیے خیر جو بھی ہو گانا بڑیا ہے اور گانا چل نکلا ہے گانا ہٹ ہونے کے پورے چانسز ہیں انوراک کشپ نے اپنے انٹریو میں بتایا ہے کہ بولی ووڈ کا ایک ایسا سپر اسٹار ہے کہ جب وہ شوٹنگ کے لیے آتا ہے تو اس کی وین میں ایک لڑکا ہوتا ہے جو اے سی اون آف کرنے کے لیے ہوتا ہے ٹیمپریچر سیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور جو بھی پروڈیسر ہوتا ہے فلم کا اس کو اس لڑکے کو پر ڈے ون پائنٹ فائی لاک روپیز دینا پڑتا ہے کتنا بھائی صاحب ڈیڑھ لاک روپے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ پڑھنے لکھنے کی زورت کیا ہے بس ایک ایکٹر کے ساتھ آپ لگ جاؤ وہ کوئی نہ کوئی کام آپ کو ایسا دلا دے گا کہ پر ڈے ایک ڈیڑھ لاک روپے کی انکم ہوتی رہے گی بات ختم ایکچولی حقیقت یہ ہے کہ یہ فیئر بزنس نہیں ہے بلکہ بلیک میلنگ ہے ایک ایکٹر ایک پروڈیسر کو اتنا بلیک میل کرتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ بھائی ایکٹر خود بھی تو اپنا اے سی اون آف کر سکتا ہے خود بھی تو ٹیمپریچر کم زیادہ کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے کسی ایک لڑکے کو الگ سے رکھا جائے اور اس کو پر ڈے ون پائنٹ فائل ایکٹ پے کیا جائے یہ بلکل سراسر غلط ہے اور پاور کا میس یوز ہے ایسا کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھری آپ سبھی جانتے ہیں ایک مہا فلوپ ایکٹر راجی اکھنڈیل وال کو اب اس نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایسا لبی نے میرا ایک سال برباد کیا تھا ایسا لبی نے مجھے حریس کیا تھا ایسا لبی کون سنجے لیلا بھنسالی ڈریکٹر میں آپ کے بتا دوں ایسا لبی وہ ہے کہ بولیوڈ کا ہر ایکٹر اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے بولیوڈ کا ہر ایکٹر یہ چاہتا ہے کہ بس زندگی میں ایک فلم ایسا لبی کی مل جائے تو زندگی کمپلیٹ ہو جائے تو اگر راجیو کھنڈیل والے جیسے لکھے کو ایسا لبی نے کال کیا ہوگا تو راجیو کھنڈیل والے تو بھائی صاحب دوڑے دوڑے گیا ہوگا راجیو کو تو یہ لگا ہوگا کہ بھائی زندگی بن گئی ایسا لبی کی فلم مل گئی بات ختم ہو گئی تو راجیو نے بتایا ہے کہ دوہزار نائن میں ایسا لبی نے ان کو کال کیا تھا وہ ان کے آفیس گئے تھے ایسا لبی نے ان کے ساتھ گھنٹوں باتیں کی تھی اور پھر ایسا لبی نے ان سے کہا تھا کہ بھائی مجھے آپ میں میرا کریکٹر مل گیا ہے میں آپ کو اپنی فلم میں لے رہا ہوں اور میں یہ فلم بنانے والا ہوں اور ظاہر سی باتیں جب راجیو نے یہ سنا ہوگا تو بھائی صاحب اس کو تو پوری رات نید نہیں آئی ہوگی وہ تو جاگتے جاگتے پتہ نہیں کیا کیا سپنے دیکھ رہا ہوگا راجیو کا کہنا یہ ہے کہ اسی وقت رائیٹر ویبھو پوری نے ان کو نیریشن بھی دیا تھا پوشٹر کا فوٹو شوٹ بھی ہوا تھا اور پھر نو مہینے تک کچھ نہیں بتایا گیا تھا ان کو کہ کیا ہو رہا ہے فلم بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے اور نو مہینے کے بعد جب راجیو نے انکوائری کی تو پتہ چلا کہ بھائی یہ فلم تو بند کر دی گئی ہے اب یہ فلم نہیں بن رہی ہے تو راجیو کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت کے دوران اس نے نہ کوئی اور فلم سنی تھی نہ کوئی اور فلم سائن کی تھی کیونکہ اس کو یہ امید تھی کہ اس کی یہ فلم بننے والی ہے راجیو بھائی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایکچلی جب آپ کو یہ فلم آفر ہوئی ہوگی تو آپ نے اپنے آپ کو رنبیر کا پور مال لیا ہوگا اور آپ کو پوری امید ہو گئی ہوگی کہ بھائی یہ فلم بنے گی بلوک بشٹر ہو جائے گی اور آپ ہندوستان کے بہت بڑے سپرشٹار بن جاؤ گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ بلکل صحیح ہوا کیونکہ آپ ایک نمبر کے نک چڑھے ہو ایک نمبر کے نلے ہو آپ کو تو یادی ہوگا جب آپ کی پہلی فلم آمی ریلیز ہوئی تھی تھوڑی سی چل گئی تھی تو اسی وقت اپنے آپ کو آپ نے رنبیر کا پور مال لیا تھا اس کے بعد جتنے بھی نرماتا نردشکوں سے آپ ملے تھے ان کو ایسی ایٹیٹیوڈ دکھاتے تھے جیسے آپ سے بڑا سپرشٹار بولی وڈ میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اور اگر آپ کو یاد ہو تو اسی وقت میں میں بھی آپ سے ملا تھا میں نے آپ کو ایک فلم اوفر کی تھی اور اس وقت آپ نے مجھے کیا کیا باتیں بتائی تھی آپ کو تو یادی ہوگا شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا چلو میں یاد دلا دیتا ہوں آپ نے کہا تھا کہ آپ تو اتنے انٹیلیجنٹ ہو کہ آپ اسکرپٹ کے بیچ کو نکل جاتے ہو آپ کو پتا ہے کہ کونسی فلم بننی چاہیے کونسی نہیں بننی چاہیے آنے والے وقت کے آپ بہت بڑے سپرشٹار ہو کیونکہ آپ کو فلموں کے بارے میں بہت زیادہ نالیج ہے تو ایسے نلے کا فلوپ ہونا تیہ تھا بھائی صاحب آپ کے جیسے نلے پتا نہیں کتنے بولیوڈ میں آتے ہیں اور اسی طرح برباد ہو کر فلوپ ہو کر گھر بیٹھ جاتے ہیں آپ لوگ یہی ڈیزرو کرتے ہیں اور میں آج پھر سے ان سبھی نئے ایکٹروں سے کہنا چاہتا ہوں جن کی ایک آدھ فلم تھوڑی بہت چل گئی ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ کی کوئی فلم تھوڑی بہت چل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سپرشٹار بن گئے ہو آپ یقین کیجئے آپ کہیں نہیں ہو آپ کے سکسیسفل ایکٹر بننے کے بہت کم چانسز ہے اور فلوپ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہے تو زمین پر رہیے اپنے پیر زمین پر رکھئے اور اگر کوئی نرماتا نردشک آپ کو فلم آفر کرتا ہے تو اس کو سنیے اور اگر اچھی ہے تو کیجئے کیونکہ آپ کو آگے جانے کے لیے کم سے کم دو چار فلموں کی ضرورت تو ہی ہے ایک ایکٹریس ہے مہا فلوپ ایکٹریس ہے تلوتما سین ایکٹریس نام سے تو میں بھی اس کو نہیں جانتا لیکن ہاں ایک آدھ فلم میں اس کا چھوٹا موٹا رول میں نے دیکھا ہے یہی وجہ ہے کہ چہرے سے پہچانتا ہوں تو اب اس نے پبلیسٹی پانے کے لیے ایک نیا ڈراما کیا ہے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ جب یہ ڈیلی میں رہا کرتی تھی تو ایک دن یہ لفٹ مانگ رہی تھی ایک بندے نے اس کو لفٹ دے دی اپنی کار میں بیٹھا لیا یہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور جیسے ہی گاڑی چلنے لگی ویسے ہی اس بندے نے اپنی پینٹ کھولی اور اس کو بولا کہ ہتھیار ہاتھ میں لے لے لیکن اس نے بولا نہیں میں نہیں لوں گی اور تب ہی اس نے گاڑی روک دی اور یہ اتر کر چلی گئی تو اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ اتنی اتنی زیادہ ڈر گئی تھی اتنی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ اس دن یہ اپنے گھر پر بھی نہیں گئی تھی بلکہ اپنی دوست کے ساتھ جا کر رہی تھی رات بھر میڈم جی پہلی بات تو یہ کہ اوپر والے نے ماشاءاللہ سے آپ کو اتنا کمال کا چہرہ دیا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی ہمت ہی نہیں جھٹا سکتا لیکن اگر آپ ڈراما کر رہی ہو پبلیسٹی کے لیے اور اتنے سالوں پرانی بات اب بتا رہی ہو تو اور بھی سب کچھ بتا دو آپ نے کہاں کیا 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 تھا کس کس پوزیشن میں کیا تھا میڈم جی میں کہتا ہوں چلیے آپ کے ساتھ ایسا ہوا بھی تھا لیکن اتنے سالوں کے بعد اب ایسی بات کہنا پبلیسٹی کے لیے کیا یہ ٹھیک ہے تھوڑی تو مریادہ رکھیے تھوڑی تو شرم کیجئے نیوز فائل آپ سب ہی جانتے ہیں ممتہ کلکرنی کو اپنے وقت میں وہ بہت بڑی ایکٹریس تھی بہت فیمس تھی لیکن اب وہ بولی وڈ چھوڑ چکی ہے وہ کہیں کینیا میں رہتی ہے اور جو اس کا ہزمینڈ ہے وکی گو سوامی وہ اپنے وقت کا بہت بڑا ڈرگس ڈیلر ہے دوہزار سولہ میں تھانے پولیس نے کچھ ڈرگس پکڑی تھی کچھ لوگوں کو پکڑا تھا اور تھانے پولیس نے کہا تھا کہ اس میں ممتہ کلکرنی بھی انوالل ہیں اور اسی بیس پر ممتہ کلکرنی کے خلاف ایف آئی آر کی گئی تھی ممتہ کلکرنی کی پروپٹی کو بھی سیل کیا گیا تھا اس کے بعد ممتہ کلکرنی کے وکیل بومبے ہائی کورٹ میں گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائے ممتہ کلکرنی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اب دوہزار چوبیس میں بومبے ہائی کورٹ نے ڈیسیزن دیا ہے کہ ممتہ کلکرنی کا نام اس ایف آئی آر سے نکالا جائے ممتہ کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ممتہ کلکرنی کے لیے بہت بڑی راحت ہے کہ ان کا نام اس ایف آئی آر سے نکال دیا گیا ہے سکس ششمیتہ سین کی دو بیٹیاں ہیں یہ دونوں ہی بیٹیاں ششمیتہ نے گود لی ہیں ایکچلی اس کے خود کی کوئی بیٹی نہیں ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ششمیتہ سین پوتروں کی بگڑی ہوئی ہے تو بائی فرینڈ کے بینا وہ رہ نہیں سکتی ڈیلی پی اے بینا بھی وہ نہیں رہ سکتی جب ایک پترکار نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی سیکس کی باتیں کرتی ہو تو ششمیتہ نے کہا کہ سیکس بہت خوبصورت چیز ہے ہر کسی کو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور میں اپنی بیٹیوں سے اس بارے میں بات نہیں کرتی اس کی وجہ یہ ہے کہ میری دونوں بیٹیاں سیکس میں پی ایش ڈی ہیں ان کو وہ سب کچھ پتا ہے جو مجھے بھی پتا نہیں ہے ایکچلی میں ان کی بیٹیوں کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا لیکن ششمیتہ نے بیٹیوں کے بارے میں خود ہی بات کی ہے اور جب وہ خود باتیں کر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اور لوگ بھی پھر ان کے بارے میں باتیں کریں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ششمیتہ کو ایسی چیزیں آوائیڈ کرنی چاہیے ششمیتہ کو میڈیا میں بیٹیوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ بھائے وہ سیکس میں پی ایش ڈی ہے وغیرہ وغیرہ سیون ڈریکٹر فرا خان کی امی کا انتقال ہو گیا ہے اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور اللہ فرا خان اور ان کے بھائے ساجد خان کو یہ دکھ سہنے کی حمد پر دان کریں ایٹھ کرن جوہر نے ایک فلم کا اعلان کیا تھا کارتک آرین کے ساتھ جس میں پروڈیسر تھے کرن جوہر اور اکتا کپور یہ ایک ایک ایکشن فلم تھی جس کو ڈریکٹر سندیپ موڈی ڈریکٹ کرنے والے تھے لیکن اب خبر آئی ہے کہ کرن جوہر نے اس فلم کو بنانے کا فیصلہ تال دیا ہے کرن جوہر اس فلم کو نہیں بنانا چاہتے اس کی وجہ یہ ہے کرن جوہر اور یہی وجہ ہے کہ اس نے صرف کارتک کی فلم کو نہ بنانے کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ سلمان کی فلم کو بھی نہیں بنا رہا ہے وہ فلم بھی ایک ایک ایکشن فلم تھی جس کی شوٹ ہونے والی تھی مال دیوز میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرن جوہر نے ان دونوں ایکشن فلموں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کرن کا فیصلہ ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائے پورے سال ایکشن فلم میں ریلیز ہوتی رہیں کہ شارک خان کی کوپی کرنے سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا صرف ایکشن فلمیں کرنے سے کوئی سپریشٹار نہیں بن سکتا بھائے آپ کو اچھی فلمیں کرنی چاہیے وہ ایکشن ہو لف سٹوری ہو کومیڈی ہو کوئی بھی فلم ہو اگر اچھی فلم ہوگی تو وہ چلے گی اچھی فلم نہیں ہوگی تو وہ نہیں چلے گی 9. ڈریکٹر آدیتیا ادھر کی فلم کا اوفیشیلی اعلان ہو گیا ہے جبکہ میں آپ کو کچھ دن پہلے اس فلم کے بارے میں بتا چکا تھا آدیتیا ادھر وہی ڈریکٹر ہے جنہوں نے اوری بنائی تھی اور آرٹیکل 370 بنائی تھی آپ سبھی جانتے ہیں کہ فلم اوری کئی سالوں پہلے ریلیز ہوئی تھی لیکن آج تک کسی بھی ہیرو نے آدیتیا ادھر کے ساتھ کام کرنے کے لیے حامی نہیں بھری تھی اور فائنلی رنویر سنگھ نے آدیتیا ادھر کے ساتھ فلم کرنے کے لیے حامی بھر دی ہے کیونکہ آج کی تاریخ میں ڈبل ڈھول کی رنویر سنگھ کے پاس بھی کوئی فلم نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے دونوں کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرے اس فلم کا اوفیشیل ایناؤنسمنٹ ہونے کے بعد پتا چلا کہ اس میں آرمادھون بھی ہے سنجیدت بھی ہے ارجن رامپال بھی ہے اور ونود خننا صاحب کے بیٹے اکشے خننا بھی ہے رنویر سنگھ ڈبل ڈھول کی ہے مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ اس کو ایک ایکشن ہیرو کے رول میں دیکھنا چاہیں گے آپ سبھی جانتے ہیں کہ ارجن رامپال بولیوڈ کا سب سے پنوتی ایکٹر ہے آج تک کا ریکارڈ ہے جس فلم میں بندہ آ گیا ہے وہ فلم ڈساشٹر ہو گئی ہے ریلیز ہونے سے پہلے ہی اور آج کی تاریخ میں سنجیدت صاحب کی فین فولوئنگ زیرو ہے کسی کو بھی ان کے لیے تھیٹر میں جا کر ان کے فلم نہیں دیکھنی ہے اور اس فلم کے نرماتا ہے جیو یعنی کی مکے شمبانی آپ کو پتا ہے اس فلم کا بجٹ کتنا نکی ہوا ہے اس فلم کا بجٹ نکی ہوا ہے دو سو کروڑ روپے میکنگ پلس ٹوینٹی فائی سی آر کا پینے ہوگا تو یعنی کی ٹوٹل کاشٹ ہوگی تقریباً ٹوہنڈڈ ٹوینٹی فائی سی آر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس فلم کا باکس آفیس ٹوہنڈڈ فیفٹی سی آر ہوگا اب تب جا کر جو انویسٹمنٹ ہے وہ ریکوور ہوگا پروفٹ نہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیو والوں نے اڑتا تیر لے لیا ہے اس فلم کا ڈساسٹر ہونا تیہ ہے ٹین آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک وقت میں مہش بھٹ صاحب بہت بڑے فلم میکر تھے وہ جو بھی فلم مناتے تھے ہٹ ہو جاتی تھی اب جب ایک میڈیا والے نے بھٹ صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ واپسی بولی وڈ میں آنا پسند کریں گے کیا پھر سے آپ کسی فلم کا ڈریکشن کرنا چاہیں گے تو بھٹ صاحب نے بہت ہی امانداری کے ساتھ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آوٹ ڈیٹڈ ہوں آج جو فلمیں بن رہی ہیں وہ میری سمجھ سے باہر کی فلمیں ہیں میں ایسی فلمیں نہیں بنا سکتا تو اگر میں کوئی فلم بناوں گا تو ظاہر سی بات ہے وہ فلوپ ہو جائے گی نہیں چلے گی یہی وجہ ہے کہ اب میں واپسی کی امید نہیں کرتا اب میں کسی فلم کا ڈریکشن نہیں کرنا چاہوں گا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحیح وقت آنے پر ہر ایک بولیوڈ والے نے یہی کرنا چاہیے جب اس کو پتا چل جائے کہ بھائی اس کی آٹھ دس فلمیں فلوپ ہو گئی ہیں تو اس نے فلمیں بنانا بند کر دینا چاہیے جیسے کہ نرماتہ ساجد نڈیارڈ والا ان کی پچھلی آٹھ فلمیں سپر ڈپر فلوپ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ بھائی اپنے آپ کو بولیوڈ کا بہت بڑا پروڈیسر مانتے ہیں بہت انٹیلیجنٹ پروڈیسر مانتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ واقعی ہی یہ اپنے وقت کے انٹیلیجنٹ پروڈیسر تھے میں اپنی بہت ساری ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ ساجد بھائی کو فلم بنانے کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے لیکن پتا تھا پتا ہے نہیں آج کی تاریخ میں ساجد بھائی کو نہیں پتا کہ کونسی فلم بننی چاہیے کونسی فلم نہیں بننی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ ساجد کو اب فلمیں بنانا بند کر دینا چاہیے کیونکہ اگر دس فلموں میں سے ایک فلم ہٹ ہوگی تو وہ اپنا نام برباد کریں گے اپنا نام خراب کریں گے ایلیون آپ سبھی جانتے ہیں کہ کنتارا فلم ہٹ رہی تھی ریشرف شیٹی اس فلم کا ہیرو ہے اب وہ کنتارا ٹو بنا رہا ہے اور خبروں کے مطابق یہ فلم تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے لیکن یہ فلم دوہزار چوبیس میں ریلیز نہیں ہوگی یہ فلم دوہزار پچیس میں ریلیز ہوگی آپ سبھی جانتے ہیں کہ کنتارا ایک کننڈ فلم تھی جس کو ڈب کر کے ہندی میں ریلیز کیا گیا تھا اور یہ فلم ہندی میں بھی ہٹ رہی تھی اور یہی وجہ ہے کہ جو کنتارا ٹو ہے اس کو بھی ہندی میں ڈب کر کے ریلیز کیا جائے گا اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ فلم بھی ہٹ رہے گی ٹویل نرماتا پرینڈنا رورا جی کو آپ سبھی جانتے ہیں پرینڈنا جی ایک فلم بنا رہی ہے دیویا خوصلہ کے ساتھ ہیرو ہیروین اور بہت سارے ایکٹروں کو اس فلم کے لیے سائن کیا گیا ہے اب اس فلم کے لیے ایک تیلگوئی ایکٹر شریف وشنو کو بھی سائن کیا گیا ہے اس فلم کی اگلے مہینے شوٹنگ چالو ہونے والی ہے تھرٹین آپ سبھی جانتے ہیں کہ اننیا پانڈے اور آدھتارہ کپور کا ریلیشنشپ چل رہا تھا کافی مہینوں یہ چلا اور فائنلی بریک اپ ہو گیا وہی ہوا جو میں نے اسٹارٹنگ میں ہی کہا تھا میں نے کہا تھا کہ آدھتارہ کپور کے ساتھ کسی بھی لڑکی کا ریلیشنشپ چل ہی نہیں سکتا کوئی لڑکی اس کریزی انسان سے شادی کر ہی نہیں سکتی کیونکہ بھائے صاحب یہ مال کا بہت بڑا شوقین ہے اس کے ساتھ کوئی بھی لڑکی شادی کر لے بھائے صاحب یہ مجھے لگتا ہے دنیا ختم ہو جائے گی لیکن یہ پوسیبل نہیں ہے آنینیا کو پرسنلی جانتا ہوں لیکن اتنا بڑا کریزی انسان شاید بولیوڈ میں کوئی دوسرا نہیں ہے اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ آنینیا کے بوائی فرینٹس اس سے پہلے بھی کئی ایک رہ چکے ہیں جیسے کی وی جے اینہ کانڈا شاید کپور کا وہ چھوٹا سا بھائی ٹلہ سا لیکن جیسے ہی آدھتیا آنینیا کا بریک اپ ہوا ویسے ہی آنینیا نے ہاردک پانڈیا کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور آپ سب ہی جانتے ہیں کہ کچھ مہینوں پہلے ہی ہر دک کا بھی ڈیورس ہوا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انینیہ ایک دن بھی گھوانا نہیں چاہتی اگر ایک سے بریک اپ ہوا ہے تو فوراں ہی دوسرا ہونا چاہیے مطلب ویٹ نہیں کرنا ہے کسی بھی حال میں میں آپ کے بتا دوں کہ انینیہ کی ماں کرنجہور کے شوپی خود ہی کہہ چکی ہے کہ ایک وقت میں اس کی بیٹی کے دو بوائی فرنڈز تھے تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انینیہ ایک دن بھی بینا بوائی فرنڈ کے نہیں رہنا چاہتی اس کی وجہ یہ ہے کہ چنگ کی پانڈے نے زندگی میں کچھ کمایا نہیں چنگ کی پانڈے کے پاس بچارے کے پیسے ہیں نہیں تو جو بیٹی ہے وہ انسیکیور ہے بیٹی یہ چاہتی ہے کہ جلدی سے جلدی کسی نہ کسی لڑکے سے اس کی شادی ہو جائے وہ سیٹل ہو جائے اس کی لائف میں جو ہے آگے چل کر کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے بینا پیسوں کے اور یہ بھی انینیہ کو اچھی طرح پتا ہے کہ بھائی ایکٹنگ تو اس کو آتی نہیں تو ظاہر سی بات ہے آنے والے وقت میں کوئی بہت بڑی ایکٹریس تو وہ بننے والی نہیں ہے تو اب تھوڑا سا نام ہے تو بہتر ہے کہ کسی لڑکے کے ساتھ فوراں سے شادی کر لینی چاہیے آپ سبھی جانتے ہیں کہ دلیب کمار صاحب بولی ووڈ کے بہت بڑے سپرشٹار تھے دلیب صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کی پتنی زندہ ہے ان کی پتنی نے دلیب صاحب کے بنگلے کو بیش دیا ہے 172 سی آر میں یہ بنگلہ ممبئی کے بہت ہی فیمس علاقے میں ہے جس کا نام ہے پالی ہل اب اس بنگلے کو توڑا جائے گا اور وہاں بلڈنگ بنائی جائے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سالوں کے بعد دلیب صاحب کا نام بولی ووڈ سے ختم ہو جائے گا کسی کو یاد نہیں رہے گا کہ دلیب صاحب کون تھے ان کا گھر تک بھی نہیں رہے گا وہ جس بنگلے میں رہتے تھے وہ نشانی بھی ختم ہو جائے گی وہ بھی نہیں رہے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بنگلے کو نہیں توڑا جانا چاہیے تھا بلکہ اس بنگلے کو میوزیم بنا دینا چاہیے تھا تاکہ وہ بنگلہ ہمیشہ مہاں رہتا دنیا جان سکتی کہ دلیب کمار صاحب اس بنگلے میں رہا کرتے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک ایک انسان زندہ ہے تب تک اس کی ویلو ہے تب تک سب ہی اس کی قدر کرتے ہیں جس دن وہ مر جاتا ہے بات ختم پھر کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ سبھی جانتے ہیں وڑا پاؤ بیشنے والی لڑکی کو جو اوٹی ٹی بگ بوس میں بھی آئی تھی یہ کوئی نہ کوئی ڈراما کرتی رہتی ہے نیوز میں رہنے کے لیے لیکن بھائی صاحب اس لڑکی کو سلام ہے دیکھو اس نے جو بھی کیا ہے لیکن فیمس تو ہو گئی ہے اب اس لڑکی نے اپنے کنٹرو میں کہا ہے کہ یہ بڑھو سے ملنا چاہتی ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ بڑھو جس لڑکی سے بھی ملتا ہے اس کا کیریئر بنا دیتا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ بڑھو جس لڑکی سے بھی ملتا ہے اس کا کیریئر برباد کر دیتا ہے سنا کھان کا کیا ہوا دیکھ لیجئے مہک چہل کا کیا ہوا دیکھ لیجئے ڈیزی شاہ کا کیا ہوا دیکھ لیجئے زرین کھان کا کیا ہوا دیکھ لیجئے بھائی صاحب لڑکیوں کی کاؤنٹنگ نہیں ہے جن کا کیریئر یہ برباد کر چکا ہے جن کو گھر پر بیٹھا چکا ہے لیکن وڑا پاؤ لڑکی کو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ اس سے مل لی تو بس بات ختم اس کے بعد تو وہ سپر ایکٹریس بن جائے گی وڑا پاؤ گھرڈ نے بڑے ہی جوش کے ساتھ کہا کہ یار بندہ دل والا ہے میڈم جی آپ کو کیا پتا آپ تو زندگی میں کبھی ملی بھی نہیں ہو تو آپ کو کیسے پتا کہ بندہ بہت بڑا دل والا ہے ہرے میڈم جی کچھ تو رحم کیجئے کچھ تو ہماری یادہ رکھئے مطلب کچھ بھی پھیک رہی ہو سکسٹین قسم راون کی رنبیر کپون نے جو کہا ہے بلکل سچ کہا ہے رنبیر کپون نے اپنے کنٹیو میں کہا ہے کہ بہت سارے بولی وڈ والوں نے ان سے کہا کہ یار تجھے اینیمل جیسی فلم نہیں کرنی چاہیے تھی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو رنبیر سے ملے اور ان سے کہا کہ یار اینیمل میں آپ کا رول بڑیا نہیں تھا جو آپ نے رول کیا ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگا آپ کو ایسی فلم نہیں کرنی چاہیے رنبیر کا کہنا یہ ہے کہ میں نے ان سب سے یہی کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آگے میں ایسی کوئی فلم نہیں کروں گا کیونکہ میں ان لوگوں کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا یہ بالکل صحیح بات ہے کوئی بھی آدمی کسی ایرے گہرے کے ساتھ بحث کیوں کرے گا اس نے بتایا کہ اس نے بہت ساری ایسی فلمیں کر لی تھی جن میں اس کو لور بوائے دکھایا گیا تھا تو وہ کچھ الگ کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کا کیریئر ایک جگہ آ کر اٹک گیا تھا اور بولیوڈ والے یہ کہنے لگے تھے کہ بھائی رنبیر کا پور میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ آنے والے وقت میں سپرشٹار بن جائے اس کی فلمیں بیک ٹو بیک فلوپ ہو رہی ہے ہٹ ہو ہی نہیں رہی ہے تو زائر سی باتیں یہ سپرشٹار نہیں بن سکتا یہی وجہ تھی کہ مجھے کچھ الگ فلم کرنی تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب مجھے اینیمل آفر ہوئی تو میں نے اس کے لیے حامی بھری اور اینیمل فلم بہت بڑی ہٹ ہوئی بہت پیسہ کم آیا تو ظاہر سی باتیں سب کچھ اچھائی ہوا جیسے میں چاہتا تھا ویسا ہی ہوا اور میرے خیال میں رنبیر کا پور بالکل صحیح کہہ رہا ہے وہ فلم اتنی بڑی ہٹ ہے کہ وہ رنبیر کا پور کے لیے بہت ہی فائدے مند فلم ہے اسی فلم نے یہ ثابت کیا ہے کہ رنبیر کا پور باقی ایکٹروں کے مقابلے بہت آگے ہیں رنبیر کا پور نیش سپرشٹار ہے لیکن رنبیر نے ایک اور بھی سچی بات کہی اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ابھی سپرشٹار نہیں مانتا سپرشٹار کا مطلب یہ ہے کہ میری بیک ٹو بیک چار پانچ فلمیں بلوک بسٹر ہوں جو میں نہیں دے سکا ہوں اور بالکل صحیح بات ہے اگر کسی ایکٹر کی پانچ فلموں کے بعد یا دس فلموں کے بعد ایک فلم ہٹ ہوتی ہے تو وہ سپرشٹار نہیں ہے کھالی وہ ہوا میں سپرشٹار ہے بس قسم راون کی نیلم کے ہزبین سمیر سونی نے بھی زبردست بات کہی ہے اس نے فرا کھان اور کرن جوہر کو مہتوڑ جواب دیا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو فرا اور کرن دونوں نے ہی کہا کہ جو ایکٹر ہیں وہ اتنے پیسے لے رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں فلم بنانا مشکل ہو گیا ہے جو ایکٹر ہیں وہ کچھ بھی مانگ رہے ہیں ان کی فلمیں اگر اوپننگ تین کروڑ کی لیتی ہے تو اس کے باوجود بھی وہ تیس کروڑ مانگ رہے ہیں جو بالکل بھی possible نہیں ہے میں آپ کے بتا دوں کہ سمیر سونی کرن کے ساتھ کئی فلمیں کر چکا ہے تو سمیر نے کہا ہے کہ کرن اور فرا جھوٹ بول رہے ہیں ایکچلی یہ چلن ان دونوں نے ہی چالو کیا جب کسی ایکٹر نے ان سے چار پانچ وینٹی وین مانگی تو انہوں نے دی جب کسی ایکٹر نے ان سے کچھ بھی مانگا تو انہوں نے دیا تو یہ چلن انہوں نے ہی شروع کیا جب کسی ایکٹر نے ان سے کچھ بھی فیس مانگی تو وہ فیس انہوں نے دی تو جب انہوں نے ہی یہ سب کچھ چالو کیا تو آج یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے ارے بھائی یہ تو آپ نے چالو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ غلط ہے اگر آپ یہ چالو نہ کرتے تو آج یہ نہ ہوتا لیکن اس مددے پر میرا کچھ اور ماننا ہے یہی وجہ ہے کہ نہ میں یہ کہہ سکتا کہ فرا اور کرن صحیح ہے اور نہ میں یہ کہہ سکتا کہ سونی صحیح ہے ایٹین قسم راجستان کے اس کالے ہرن کی جس نے خود کو گولی مار لی تھی سونم کپور نے ایک بہت کمال کی بات کہی ہے سونم نے اپنے ایک انٹریو میں کہا ہے کہ آج بھی بہت سارے نرماتا نردشک مجھے ینگ ہیروین کا رول اوفر کرتے ہیں لیکن میں کرنا نہیں چاہتی ارے میڈم جی آپ کو فلمیں اوفر ہوتی ہے آر یو شور آپ کو فلمیں اوفر ہوتی ہے نہیں نہیں مزاگ مت کرو نہیں سونم جی دیکھو بات ایسی ہے کہ مزاگ تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن مزاگ بھی لیمٹ میں ہونا چاہیے نا آپ ایسا مزاگ کر رہی ہو جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہیں مطلب ایسا مزاگ سن کے کسوں کو بھی ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے بات کو سمجھو نائنٹین قسم ہے اس کمال کے ڈرائیور کی جس نے رات کو سڑک پر سوتے ہوئے لوگوں کے اوپر گاڑی چڑھا دی تھی بٹلے ورون دھون کی ایک ویب سریز بن کر پڑی ہوئی ہے جس کا نام ہے ستہ دیل بتایا جا رہا ہے کہ فائنلی یہ ویب سریز اگلے مہینے ریلیز ہونے والی ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ بٹلے ورون کی ہائٹ ہے ڈھائی فٹ تین انچ وزن ہے پچاس کلو چھوٹے چھوٹے ہاتھ چھوٹے چھوٹے پیر لیکن اس بیچارے کو ایکشن ہیرو بننا ہے تو ایکچولی یہ ویب سریز کافی دنوں سے بن کر پڑی ہوئی تھی اور جو اس کے بنانے والے تھے وہ اس کو ریلیز نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کو کتہ بھی نہیں دیکھنے والا لیکن اب اس کو رکھے بھی کیا ہوگا بھائی پیسے تو لگ چکے ہیں تو زائد سے بات ہے انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ بھائی ریلیز کر ہی دیتے ہیں جتنے لوگ بھی دیکھیں گے دیکھ لیں گے نہیں دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے اب جو پیسے لگنے تھے وہ تو لگ چکے ہیں بات ختم ہو گئی لیکن یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ اب کوئی اور نرماتہ بٹلے ور ان کے ساتھ کوئی ویب سریز نہیں بنائے گا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ بنائیں تو کبھی ریلیز نہیں ہوگی دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرلو گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو اور بھائی صاحب کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور لائک کرنا بالکل مد بھولنا ٹیک کر دوستو ٹاٹا بائی بائی لیو جائے ہند سبتے میں ہو جائے تھے